جی اسلام علیکم اینڈ گوڈ ایوننگ دوستو کیا حالہ خریت ہے سر جی جو سردی ان چادروں سے رکھتی ہے نا وہ ان جیکٹوں سے نہیں رکھتی یقین کریں جو سردی یہ چادر ہو یہ ایسے کر کے یہ ایسے کر کے یہ گرم چادر ہے اور یہ میں نے اس دن بھی آپ کو دکھائی تھی ایک مجھے پھر کل تیسری چادر بھی مل گئی ہے ہاں وہ وہ نہ دکھاؤں آپ کو چلیں وہ پھر کسی دن دکھاؤں گا اچھا جی بات یہ ہے سر جی یہ جو پی ٹی آئی والے ہیں نا یہ ابھی بھی خوش فہمی میں ہیں کون سی خوش فہمی کہ جناب ہمارے پاس پلان سی ہے اور پلان ڈی ہے اور یہ والے پلان ہے اوے اللہ کے بندو پلان اے آپ کا فیل پلان بی آپ کا فیل سی آپ کا فیل زیڈ تک چلے جاؤ نا تمہیں اب جیتنے کوئی نہیں دے گا یہ ذہن میں رکھنا ابھی یہ اس احمق وہ کہتے ہیں نا احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں یہ رہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت بن جائے گی جب تم خود الزام لگا رہے ہیں کہ تمہیں کامزاد جمع نہیں کرانے دیے جا رہے ہیں تمہیں بلے کا نشان نہیں ملا تو تمہیں حکومت مل جائے گی بتاؤ جی اس خوش فہمی سے نکلو باہر اور کبھی بھی کبھی بھی آپ برسر اقتدار نہیں آسکتے کیونکہ آپ نے ریاست پہ حملہ کی ہے آپ نے حکومت نواز شریف پہ حملے کرتے رہے زرداری پہ کرتے رہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں جب آپ نے ہماری فوج پہ حملہ کی ہے نا بس بس بھائی بس وہ کہتے ہیں نا بس بھائی بس ملاقات نہیں چیف صاحب آج کے بعد گل بات نہیں چیف صاحب آپ کی کہانی ختم ختم ہو گئی آپ کی کہانی اب آپ دوبارہ نہیں آسکتے یہ زین میں رکھیں اور جناب جو جوتشی ہے نا جو ہاتھ دیکھتے ہیں وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان زندہ جیل سے باہر آئے گئی نہیں یہ بھی یہ بھی ہے جیسے بھٹو صاحب کا ہوا ہے بھٹو صاحب زندہ جیل سے باہر تو نہیں نہ آئے تو یہ یہ جناب عالی ان کو یہ سمجھا دو یوتیوں کو کہ اب تمہارے دن گئے وہ دن گئے جب خلیل خان اکیلے فاختہ اڑاتا تھا ہون او گلہ نہیں نہ رہی ہاں مریم نواز نے کہہ نہیں دی تک ہون او گلہ نہیں رہی ہاں آپ پلین اے سے لے کے زیڈ تک چلے جائیں فیل ہے آپ کو آپ جیت بھی جائیں تو آپ کو کسی نے ماننے جو آپ دھاندلیہ کر کے پہلے جیتے کب ہیں آپ جیتے کب ہیں آپ کیا خیال ہے دوہزار اٹھارہ میں جیت گئے تھے ستر سیٹے نواز شریف کی اوپر تلے کر کے کمر جوید باجوہ نے آپ کو دی تھی ستر سیٹے قومی اسمبلی کی اور پھر بھی پجاب میں نون لکھ جیتی ہوئی تھی اس واسطے اپنی یہ خوش فہمی ختم کر دو اور یہ ابھی جو تھوڑی دیر پہلے جی آئی ٹی بنی ہے اور انہوں نے کہا ف آئی اے کو دیا ہے اختیار کے جناب پکڑو جو سوشل میڈیا پہ اوپر ویڈیو لگا رہے ہیں ججوں کے خلاف اور سب کے خلاف اور میں دیکھ رہا ہوں جو پہلے ابھی لگی ہوئی تھی اب وہ ہٹنا شروع ہو گئی ہے اچھا ہے ہٹاؤ اپنے بچوں کو سمجھاؤ بھئی جو پیرنٹس میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا اپنے بچوں کو سمجھاؤ کیوں ان کو مشکل میں ڈالتے ہو مجھے ایک بندے نے فون کیا کہ وقیل صاحب میرے بیٹے دی زمانت کرا دے ہو میں آقا کی ہویا ہے کہہ دا جی نو مئی علیوہ کے جو ادھو تے ایف ای آرہا گئی ہے تے کہہ دا جی اللہ دانا آئے کوئی میری زمانت کرا دے ہو وہ ویچھے شامل ہی نہیں سی اتھو آئے جی گزر رہے ہیں سی موٹ سیکل تے ویڈیو لے ویچھے آگئے میں نے کہا یہ نہیں ہوتا آپ تم یہ کہہ رہے ہو اس لیے پیرنٹس کو ہم پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو اس فتنے سے بچاؤ یہ کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے اگر ان کو سیاست کا شوق ہے نا تو بہت ساری پارٹی ہیں ان میں سیاست کریں آپ کریں ان میں سیاست ٹھیک ہے تو آپ کے یہ جو منصوبے ہیں نا اے بی سی پلین یہ سب فیل ہیں فیل بالکل سمجھ گئے آگیا ہے جی ایک اور ہے جناب آج ایک اور انہوں نے فراد کیا ہے عدالت سے عدالت سے فرادی ہے نا عدالت سے فراد کیا ہے عدالت نے کل بلایا ہوا تھا پنکی پیرنی کو کہ جناب آئیں فرض جرم لگنی ہے تو انہوں نے درخواست دے دی کل وکیلوں نے فرادیوں نے کہ جناب وہ بیمار ہے لاہور میں ہے نہیں آسکتی پھر عدالت نے آج کی تاریخ ڈال دی کہ ہارا صورت اس کو پیش کرو تو وہ جناب وہ در تین گھنٹے چار گھنٹے رہی ہے تو وہاں سے پتہ چلا ہے کہ جناب وہ جو ہے جب فرض جرم لگنے لگی تھی تو وہاں سے چک کر کے کھسک کے چلی گئی اور بھئی تم ملزم ہو عدالت کی بغیر اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے اور تمہیں فرض جرم کے لیے بلایا ہے لیکن عمران نے انہوں کہا نیمے نیمے ہو کے چلی جا وہ چلی گئی جائش صاحب نے جناب سٹیج پہ عمران کو بلایا کہ تم نے یہ کیا چلاکی کیا کہتا ہے نہیں جی یہ وہ ہے فلانا انہوں کہا نہیں فرض جرم آج لگے گی اور انہوں نے فرض جرم لگا دی فرض جرم لگا دی انہوں نے ٹھیک ہے لگا کے تو انہوں نے کہا جی پرسو فیر آؤ اور آج سائیفر والے کیس میں بھی گوائی آدھی سے زیادہ پوری ہو گئی ہیں ایک افتہ اور لگنا ہے ایک افتہ اور لگنا ہے میں نے کہا رہا جی آپ ان سے فلم کا آخری حصہ وہ تین گھنٹے دی جیڑی فلم وہ دے آخری پندرہ منٹ رہ گئے جیڑے ویلن پھینٹی لگ دی ہے نا وہ ہی ان تین گھنٹے رہ گئے یا جیڑے میں ملگی دی مثال دیتی ہے کہ اکی دنوں بیٹھتی ہے نا اکی دن اکی دن اسی مرگی نوں چکے دیکھ رہے ہیں انہوں نے کہا چوزے نکلے ہیں ہونو فیصلے نکلنا شروع ہو جانگے فیصلے آنا شروع ہو جانگے اور یہ نہیں بچ سکیں گے یقین کرو نہیں بچ سکیں گے یہ جو اس کے ساتھی ہیں نا وہ بھی نہیں بچ سکیں گے اب یہ میں دیکھ رہا تھا انہوں نے کہا جی ہم نے وہ آخری دن یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے تو وہ وہ ہم نے آٹھ فروری کو یہ کر دینا ہے ہمارے پاس موبائل ہوں گے یہ وہ انہوں نے کہا جی آٹھ فروری نہیں تو شاید انٹرنیٹ ہی نہیں آ رہے ہوں تو تسی کی میں کرو گے اگر انٹرنیٹ نہ آ رہا یعنی کہ انہوں نے آخر زم تک عمران خان جب اس کو وزیراعظم ہاؤس سے نکالا تھا تو یہ کیا کہتا تھا میں آخری گین تک لڑوں گا اور انہوں نے کہا جی ساری ٹیم باہر چلی گئی ہے وکٹا ہوں کھیڑ کے لے گئے دیں تو کیڑی بال آخری کروانا چاہتا ہے کوئی پلیئر ہی کوئی نہیں تو میں آخری بال دکلوں یہ فکریں اس نے سمجھائے ہوئے ہیں باہر کمپنیوں سے وہ ٹھیک ہے کمپنیاں اس کو بتاتی ہیں نا یہ کرو اب ان کا ساری دنیا کو پتا چال گیا ہے کہ یہ جھوٹ کا ان کا پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ وہ چٹے 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 سارے دس بندے کہہ رہے ہیں انہیں چٹے 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 تو گیارمہ بندے کہنے ہیں ہاں یار چٹا ہی ہے ٹھیک ہے تو یہ صورتحال ہے اور آج مریو نواز کی گرہ چمک آپ نے دیکھی ہوگی ویسے میری دل کی مرضی پتا ہے کیا ہے انشاءاللہ نون لیگ جیتے آپ بھی اس میں کومنٹس دے دیا کریں میں آپ کومنٹس لازمی دیا کریں سارچی لازمی دیا کریں ہاں جی میری یہ ہے کہ نون لیگ بھاری اکثریت سے انشاءاللہ جیتے گی تو اس میں ایک خواہش ہے کہ جناب نون لیگ میں اگلا جو وزیر آزم ہونا وہ مریم نواز بنتی ہے اس نے ثابت کر دیا ہے مریم نواز نے کہ وہ اگلی وزیر آزم بان سکتی ہے اور یہ میں نے ایک دن پہلے بھی آپ کو کہا تھا ابھی تو اعلان ہوئے نا نواز شریف ہے نون لیگ نے اعلان کی ہے نواز شریف ہے لیکن این موقع پہ یہ بات چینج بھی ہو سکتی ہے اور مریم نواز وزیر آزم بھی بند سکتی ہے اچھا چلیں کمپیئر کر لیں بلاول بھٹو سے مجھے بتائیں قابلیت کے لحاظ سے ہر لحاظ سے بلاول بھٹو ٹھیک ہے یا مریم نواز ٹھیک ہے پھر آپ کو مریم نواز کو ووٹ دینا پڑے گا ٹھیک ہے نواز شریف آئے تو سات بسم اللہ لیکن اگر وہ کسی وجہ سے وہ نہ آئے تو دوسرا آپشن جو ہے وہ مریم نواز ہے بلاول بھٹو سے بہترین ہوں گی وہ انشاءاللہ آپ کو پتہ ہی ہے ٹھیک ہے تو باقی جناب علی سائی اگلہ کوئی گال کہ اب آپ کو اس ہی ہفتے رزالٹ آنا شروع ہوں گے جو وکیلوں نے وہ کہا تھا اس کی اوپر مانا گیا ہے اور اس وقت کل آپ کل جو ہے مسلم ریق نون کا منشور آ رہا ہے منشور میں کیا ہوگا آپ بھی مشورہ دیں دے مشورہ کہ میرا ویسے ذاتی طور پر مشورہ پتہ کیا ہے گیس جو ہے نا گیس وہ پاکستان میں بنتی ہے پاکستان سے نکلتی ہے گیس فری ہونی چاہیے گیس اور پانی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں گیس اور پانی جو ہے یہ فری ہونا چاہیے پانی بھی ہمارا اپنا ہے ہم کہیں سے نہیں نہیں لیتے کہیں سے نہیں نہیں لیتے اور جو گیس ہے گیس یہ بھی سوئی سے نکلتی ہے اور پاکستان سے ہر چگہ سے نکلتی ہے یہ دو چیزیں فری ہونی چاہیے کاش ہم آئی ایم ایف کے غلام نہ ہوتے نہ ہوتے جو عمران ہمیں ڈبل کر کے گئے ہے نا اور اگر ہم وہ آئی ایم ایف کے نانہ ہوتے یہ چیزیں آپ یقین کرو دونوں ہوتی اور مزدور کی جو تنخواہ ہے نا یہ بھی میں بتا رہا ہوں آپ بھی مجھے مشورہ کر کے بتائیں یہ بہت ضروری ہے مزدور کی تنخواہ کم از کم پچاس ہزار روپے ہو میں آپ کو بتاؤ اب ہم نے سٹاف رکھا ہوئے نا کسی کی بیس ہزار تنخواہ ہے کسی کی پچیس ہزار تنخواہ ہے میں اپنے ایم ایل سی منصف لا کمپنی کی بات کرتا ہوں لیکن ساہ جی اس میں پوری نہیں پڑتی ایک بندے کی بھی پوری نہیں پڑتی پچیس ہزار میں ایک بندے کی بھی پوری نہیں پڑتی ٹھیک ہے اس لیے کم از کم جو مزدور کی تنخواہ ہے جو مزدور کی وسار ہے وہ پچاس ہزار پیام مہینہ اور بجلی اور گیس اور پانی فری ٹھیک ہے اب آگے آپ مشورہ دیں آپ کیا چاہتے ہیں کل منشور آ رہے ہیں آپ ذرا مشورہ بہت ضروری ہے آپ کا مشورہ مجھے ضروری ہے ٹھیک ہے ملتے ہیں اگلی گھومتی چائے میں پھر دیکھتے ہیں کہ آج گھومتی چائے میں ہم کیا کھا رہے ہیں اور آپ کیا پی رہے ہیں اللہ ہی جانے کون بشر ہے i love you